جھونٹی ہی صحیح کرا دیجئے اپنی اس میڈیا سے چلوا دیئے جرہ اگر آپ میں ہمت ہے آپ میں اگر باقی بھارت ماتا کا دودھ پیا ہے اور دیش کے سچے دیش وقت ہوتے ایک بار سرجیکل اسٹائک جھونٹی کرا دو میڈیا پر چلوا دو خبریں دوستو نمشکار جب ہواوں میں میڈیا بکھڑ جائے وہ میڈیا بکھڑ جائے جس کی جو جڑے ہیں اور استمبھے وہ اکھڑ جائے تب باقی میں کمال کی بات ہوتی ہے ہندوستان کی اقتا کی بات ہوتی ہے اس ہندوستان کی بات ہوتی ہے جس ہندوستان کا ذکر یہ گودی میڈیا نہیں کرتا ہے مودی میڈیا نہیں کرتا ہے انگرہوں کا شیپ نہیں کرتی ہیں اور وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جو ٹچنیوں پر یقین رکھتے ہیں جیسے کہ ارنم گوسامی ہوئے یا باقی کے پترکار ہوئے لیکن یہاں ایک بڑا عظیب و غریب باقیہ ہوا سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر آج تک کہ کئی پترکار یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم نے کوئی جھوٹی خبریں نہیں چلائیں یہ نہیں چلایا وہ نہیں چلایا ششان کی بارے میں ہم یہ ڈالنا چاہتے تھے وہ ڈالنا چاہتے تھے ہم نے ریا کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا تو ایک طرح سے بھٹکانے والی بات تھی ایک طرح سے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آج تک چینل جو ہے اپنی ٹی آر پی کھو چکا ہے انجراؤم کشیب اپنی ٹی آر پی کھو چکی ہے جب اپنی بھاٹ ہمیں یہ بات بولتی ہیں اب دوستو جانیں گے اس کے کارن کی ٹی آر پی انجراؤم کشیب نے کیوں خود دی آج بھی انجراؤم کشیب کا پروگرام چللا ہے کنگنا راناوت پر چین پر نہیں چللا چین اندر گھسایا اس پر نہیں چللا پردھان منتری موڈی نے ایک بار بھی چین کا نام لیے بینہ قبل ایک بیان دیا ہے کہ دیش کے نیتہ جو ہیں دیش کی سنسج جو ہے سینہ کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن اپنے بھوں سے چین کا نام نہیں لیتے ہیں پاکستان جب چناب آتا ہے اور پاکستان پر سرجیکل اسٹائک کی بات ہوتی ہے تو سرجیکل اسٹائک کی بات کرتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا بدلہ پر ہوگا ایک فلمی ڈیالوگ دوڑی والے کا آ جاتا ہے اور اس کے بعد سرجیکل اسٹائک بھی ہو جاتی ہے جو کیا ہے کیا نہیں ہے میں تو بولنا ہوں پردان منطری مودی جی بڑا اچھا ہوا ہے کہ سرجیکل اسٹائک چین کے اندر کرا دیجئے جھونٹی ہی صحیح کرا دیجئے اپنی اس میڈیا سے چلوا دیئے جرہ اگر آپ میں ہمت ہے آپ میں اگر باقی بھارت ماتا کا دودھ پیا ہے اور دیش کے سچے دیش وقت تو تو ایک بار سرجیکل اسٹائک جھونٹی کرا دو میڈیا پر چلوا دو خبریں لیکن شاید ایسا نہیں کر پائیں گے انجرام کشب بھی شاید چین کے بارے میں کی بل ڈال سکتی ہیں ڈال بھی نہیں رہا کچھ میڈیا کچھ میڈیا والے دکھاتے رہتے ہیں ہمارے پاس رافیل ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بے گھنٹا ہے تمہارے پاس دیش کی جنتہ کا مطادھار نہیں ہے آپ سنسد میں بیان نہیں دے سکتے چین کے خلاف چین کا نام نہیں لے سکتے ایک پردان منطری اس پر انجرام کشب چھپ رہتی ہے اس لیے ٹی آر پی گرتی ہے بیرزگاروں کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے انجرام کشب اس لیے ٹی آر پی گرتی ہے دیش کے گریموں کے بارے میں اور کسانوں پر ہولاٹی چارج کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے انجرام کشب اس لیے ٹی آر پی گرتی ہے اور ٹی آر پی کے لیے بھیک مانگ گھومتی ہے سوشل میڈیا کے دروازے پر انجرام کشب اور انجرام کشب کا چینل کیا میری بات صحیح لگی ہے آپ کو دوستو یا غلط لگی بتائیے گا ضرور انجنا امکشیب نے جس طرح سے ششانت راجپوت کے معاملے کو اٹھایا اور سب سے پہلے یہی وہ چینل تھا جس نے مطلب کون سپیرینسی پھیلائی ششانت راجپوت ہو یا کنگنا راناوت ہو کنگنا راناوت آج بول نہیں ہے بومبے میں جا کر کہ صاحب ناری سرکشاہ ہونی چاہیے اگر یہی بات کنگنا راناوت اتر پردیش میں آ کے فریاد کرنے کا قابل نہیں رہ گی یوگی کہیں موں دکھانے قابل نہیں چھوڑے گا کانون پاس ہو گیا ہے راجپار سے ملتی ہے بڑے بڑے شبدوں میں آتا ہے چین ہمارے گھر میں گھسایا ان دلال پترکاروں کو شرم نہیں آتی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ دکھا دیں کیوں دکھا دیں کیا ضرور ہوتے جتے پیسے ملیں گے ہوتے نیوز دکھائیں گے سردانہ کا ایک ویڈیو بھی پارل ہو رہا ہے کہ جب بھئی پیسے ملنے ہیں جھوٹی نیوز سہی تو ہم تو پرائیویٹ چینل میں ناکری کرتے ہیں پیسے مل جائیں گے تو پھر ہمارا تو انسینٹیم مل لائے نا ہمیں تو بچے پال لیں بھائی بلکل بات صحیح ہے اس آدمی کی روحی سردانہ کو یا انجراؤن کشیب کو یا کسی بھی جو گودی میڈیا بولا جاتا ہے ان کو گالیاں دینے سے کیا فرق پڑے گا پرائیویٹ چینل میں کام کرتے ہیں اگر جھوٹی کھوڑے فیلانے کا بھی پیسہ ملتا ہے تو یہ لے لیں گے دیش کو بیکنے کا پیسہ ملتا ہے تو یہ لے لیں گے لیکن آس دردر بھٹک رہے ہیں یہ لوگ اپنی ٹی آر پی کے لیے اور دوستو میرا پاس صرف یہ کہنا ہے بہشکار کیجئے ایسے چینلوں کا بہشکار کیجئے اس گودی میڈیا کے زہر کو جو زہر آپ کے دماغ میں گھولا جا رہا ہے آپ کے بچوں کو اپرادی بنایا جا رہا ہے یہ بات کبھی رویش کبار نے بولی تھی لیکن یہ بات آج میں بول رہا ہوں دکھائیے انجراؤں کشیب جیسے پترکاروں کو ان کی جہا اوقات بولنا ٹھیک نہیں ہے ایک اس طریقے لیے کیونکہ کبھی میری من پسند اینکر رہی یہ سارے من پسند اینکر رہے جو بکے ہوئے لگتے ہیں لگتا کہ چہرہ نکاب اتر گیا جس طرح سے انہ کا نکاب پریشاند بھوشن نے اتار دیا ارونٹ کےزی بال کا نکاب پریشاند بھوشن نے اتار دیا لگتا ہے کہ رازنیت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک نیتہ آئے گا اور ہمارے بوٹ لوٹ کر کے چلا جائے گا گصہ فیلا کر کے کسی ایک ایسی پارٹی کے خلاف جو پارٹی دیش کے لیے بھلا سوستی ہو تب ہم کیا کریں گے بیش بدل بدل کے راوڑ آتے رہتے ہیں سیتا کا حرن کرنے کے لیے لوگتانت کا حرن کرنے کے لیے اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم پہچانیں کہ دیش کے یوباؤں کے لیے روزگار اب جو ہے سمیدہ پر ملیں گے یوپی کا مرڈل پورے دیش میں چالو ہو جائے گا آر اکشن ختم ہو جائے گا آدھی واسی کسان سب اگنور ہو جائیں گے اگر ایسا ہوا تو کیا دیش بچ پائے گا سارے اپکرم بیگ دیے جائیں گے ان پر انجنہوں کو شپ سوال نہیں اٹھاتی ہے ایس بی آئی بیگا جا رہا ہے ایر پورٹ بیگا جا رہا ہے ایئر لائنس بیگا جا رہا ہے اس پر انجنہوں کو اوم کا شپ چپیں کیونکہ کنگ ناراناوت اور ششاند جروری ہے دیش جروری نہیں ہے تو کیوں نہ ان کو قدار کہہ سکتے ہیں چلی ہم ان کو قدار نہیں بولیں گے کیونکہ یہ بھی اپنے دیش کا حصہ ہیں تو چلی دوستو آج بھیک مانگ رہی ہے گودی میڈیا دردر دردر دوارے دوارے کیسا لگا میرا ویڈیو کیسے لگے یہ میرے بیچار جرور ان کو شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ بھی کیجئے گا دوستو نمشکار جہین دوستو کبھی ایک اتحاس تھا دیش کا جس دیش کے اتحاس میں سنسد میں کافی ساری آپس میں بحث چلتی تھی کوئی بھی پارٹی ہو اچانک سے سب کچھ جیسے بدل گیا ہے اچانک سے سب کچھ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے اچانک سے کرونا کے بیچ سب کچھ ایسے بدل جاتا ہے جس کی کلپنا کسی انسان نے نہ کی ہوگی اسی طرح سے سیاست بھی بدل جاتی ہے اور اپراد کرنے والے اپرادیوں کی نیت بھی بدل جاتی ہے کرونا میں کتے لوگ مارے جا رہے ہیں کتے نہیں مارے جا رہے ہیں اس کے صحیح آنکڑے کسی بھی ہندوستانی کے پاس نہیں ہے کرونا میں کوئی ڈرنے کو تیار نہیں ہے کرونا میں صحیح نیوز صحیح علاج کسی کے پاس نہیں پہنچ رہا پہنچ رہا ہے تو کنگنا راناوہ شوشان اور پتہ نہیں کتنی ایسی بحثیں جن سے ہندوستان کا کہیں سے کہیں تک لینا دینا نہیں ہے لیکن ہتیاں پر کوئی چرچہ نہیں ہوتی اتر پردیش میں جو ہتیاں ہوتی ہیں برامنوں کی ان پر چرچائیں نہیں ہوتی کسی پر چرچائیں نہیں ہوتی لیکن انجنا عوم کشیہ ایک ایسی پترکار ہیں جو آج ہندوستان کے شوشل میڈیا پر آتی ہیں اور اپیل کرتی ہیں کہ ہمارے بارے میں جھونٹ فیلائے جا رہا ہے جبکہ سب سے زیادہ جھونٹ وہی فیلاتی ہیں دوستو موسیقی